بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا ستائیم جناب چیف منسٹر صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو آپ کی ساری ایڈمیسٹریشن کو اور میں خاص طور پہ عمران امین آپ کو آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم اس راستے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں وہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ باقی بھی ہمارا ملک میں سیاستدان بھی دیکھیں گے ایڈمیسٹریٹس بھی دیکھیں گے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ ایک نیا شہر بھی بنا سکتے ہیں موڈن شہر بھی بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی انوائرمنٹ اپنی محلیات اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو شجرکاری کا آج آغاز کیا ہے آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ساری قوم مل کے یہ اپنے سے اور اللہ کے سامنے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے جو اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں بخشی ہیں پاکستان ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے ان نعمتوں کا دھیان رکھ کے میں جب اس ملک میں پہنی جنریشن بڑا ہوا ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان میں جنگلات کو تباہ ہوتے دیکھا وائل لائف ہر قسم پاکستان میں ہر قسم کا جانور تھا آہستہ آہستہ ہماری جیسے جیسے جنگلات گئے ہمارے جانور بھی کام ہو گئے اور پھر یہ ہم نے کیونکہ میں لہور میں بڑا ہوا تو لہور کی محولیات کی تباہی دیکھی لہور کا میٹھا پانی تھا سب نلکے سے پانی پی دیتے تھے دیکھتے دیکھتے وہ پانی تباہ ہوا پھر محولیات تباہ ہوئی لہور میں تو یہ اس طرح کی پولوشن کبھی تھی نہیں لہور تو سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا تو آہستہ آہستہ یہ حالات دیکھیں کہ ہمیں یہ خوف آتا ہے سنن کے کہ ہمارے بچے اور ہمارے بوڑے جو لہور میں بڑا ہو رہے ہیں جو پولوشن کی سطح ہے جو لیولز ہیں وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ بچوں کی بھی جانے خطرے میں اور بوڑوں کی بھی ہر قسم کی بماری ہے جس لیول کی پولوشن پہنچ کئی ہے لہور میں اور پھر جو پانی ہے وہ نیچے جایا رہا ہے اور وہ پانی پینے کے علاوہ تو چھوڑو جو ہم اس راوی کے اندر سیورج ساری لہور کی سیورج جا رہی ہے اور وہ سیورج یہ یاد رکھیں کہ وہ نیچے تک جاتی ہے سندھ تک سارے لوگوں کو یہ جب راوی جاتا ہے درائے سندھ میں تو یہ ساری سیورج نیچے تک جا رہی ہے اور پھر وہ جو پانی گراؤنڈ وارٹر جو کنٹیمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم سیورج کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو پروجیکٹ ہے راوی کا یہ صرف لہور کے مستقبل کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹن پروجیکٹ ہے اور یہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ مشکل ہے اگر مشکل نہ ہوتا تو جنرل مشرف کے دور میں بن جاتا پلان تو تب ہوا تھا یہ پھر اس کے بعد پی ایم ایل این پنجاب سپیڈ شباز شریف اس نے بنا لینا تھا لیکن وہ نہیں بنا سکا لیکن اب یہ جو یہ جو گورنمنٹ آئی ہے آپ کی اسپان بزار یہ اس لیے بنائی گی کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ صرف تب کامیاب ہوتے ہیں جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے یہ ہم کشتیاں جلا کے جائیں گے یعنی واپسی کوئی نہیں ہے جو بھی ہو جائے ہم یہ پروجیکٹ کو پورا کریں گا اور مجھے پتہ یہ ایک سال کے اندر ہمیں کتنے مسئلے آئے ہیں اس میں ہر قسم کی چیلنجز آئے ہیں اور لوگوں نے سٹے آرڈر لے لیے دلے کیا پروجیکٹ کو لیکن انشاءاللہ جو ہمارا آزم تھا اس کی وجہ سے آج ہم ادھر ہیں کہ انشاءاللہ ہم تقریباً ساری رکافتیں دور کر بیٹھیں اور بھی آئیں گی سامنے لیکن جو مشکل آتی شروع میں اصل میں پروجیکٹ کا جو شروع کرنا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے اصل میں پروجیکٹ فیل شروع میں ہوتے ہیں ایک دفعہ پروجیکٹ اتنے بڑے پروجیکٹ کا جب مومنٹم بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو آج جو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نئی چیز اب آئی ہے ایک تو ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگائے تھے وہ ساری دنیا بڑی ایران تھی کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے مزاق بھی اڑا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کرونا کو پاکستان نے جس طرح ڈیل کیا دنیا میں مثال دی جاتی ہے پاکستان تو اب تین ملک ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا استعمال کیا اب یہ سمارٹ فورسٹ بن رہا ہے تو سمارٹ فورسٹ کا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے بریفنگ لے کے سمارٹ فورسٹ پہ کہ اب ہم نے ہواوے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کہ ہم تقریباً ہر پودے کا اس کی گروتھ دیکھ سکیں گے یہ ہے ٹیکنالوجی یہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے اس کا جو پوزیٹیو امپیکٹ ہے کہ ہم اب یہ دیکھ سکیں گے پودا کس ریٹ میں بڑھ رہا ہے جو سب سے مجھے خوشی ہے کہ یہ جو مشینیں درخت کاتنے کی جو یہ سو مشینز ہوتی ہیں وہ اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ایک دم سنسر سے پتا چل جائے گا کہ یہ پودا یا درخت کاتا جا رہا ہے اور پھر درخت کی پوری اوپر سے پتا چل جائے گا کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی درخت اوپ نہیں رہے تو ایکٹ کریں گے پہلے یہ بڑی ما شاء اللہ سائنس کا یہ بہت پوزیٹیو فائدہ ہے اور انشاءاللہ یہ جو سمارٹ فورسٹ ہے یہ پھر ہم سارے پاکستان میں اس کی مثال دیں گے ہمارے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے ہمارے درختوں کی تباہی کی گئے آپ یہ سوچیں کہ دوزار تیرہ تک سارے پاکستان کی تاریخ میں صرف چونسٹ کروڑ درخت اگائے گئے ہیں اور صرف پختولخواہ میں ہم نے دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک ایک عرب درخت اگائے ہیں پانچ سالوں میں ایک عرب درخت اگائے ہیں ہماری ساری تاریخ میں ساٹھ سالوں میں چونسٹ چونسٹ کروڑ درخت اگائے گئے ہیں اور انشاءاللہ جو اب ہم ٹارگٹ جس میں یہ بھی شامل ہے دس عرب درخت ہم نے لگانے ہیں یہ سمجھ جائیں کہ دس عرب درخت کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا موسم بھی بدل جائے گا جب آپ درخت اگائتے ہیں اس سے موسم کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے درخت کاٹتے ہیں اس کا موسم پہ امپیکٹ پڑتا ہے ہماری ٹیم بہت بڑے مسئلے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پانی کا یہ ہمارا انہی دنیا میں پانی کا مسئلہ آنے والا ہے اس کے لیے درخت اگانے بہت ضروری ہیں کیونکہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ پاکستان کو زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے ہم دنیا میں ان دس ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوگے گلوبل وارمنگ سے ہمارے دریاؤں کے در پانی کم ہوتا جائے گا کیونکہ ہمارے جو گلیسئرز ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ہماری ڈاگٹ ادھا سرب درخت کا پہلے تو اس کو امپیکٹ کرے گا پھر شہروں میں پولوشن ہے جو میں نے شروع میں آپ کو کہا پھر یہ جو ہم انٹریٹڈ پانی سیورج کا پانی اپنے دریاؤں میں ڈال رہے ہیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے گراؤنڈ وارٹر پہ امپیکٹ ہے اس سے لوگوں کی صحتوں پر فرق پڑے گا تو یہ جو پروجیکٹ ہے لاہور کا یہ ساری چیزیں اڈریس کرتا ہے سب سے پہلے یہ پہلی دفعہ پلان کر کے یہاں ایک کروڑ درخت ہوگائے جائیں گے ایک کروڑ درخت آپ سوچیں ہیں کہ پورا جنگل بن جائے گا اس سے پھر لاہور کے شہریوں کے لیے کوئی ٹورزم کے لیے یعنی جانے کے لیے بچوں کے ساتھ لوگ باہر نکلنا جاتے ہیں چھٹی کے دن کوئی جگہ نہیں ہے لاہور میں تو یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک ٹورزم کے لیے بھی لاہور سے لوگ آئیں گے ادھر تو یہ پورا ایک جنگل بھی بن جائے گا اور بڑی پلان قسم کا جنگل ہوگا ٹورزم کے لیے پھر تین براجز بنیں گے تو لاہور کا جو گراؤنڈ وارٹر نیچے جا رہا ہے وہ پھر اوپر آنا شروع ہو جائے گا اور پھر وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس رگیں گے جو کہ لاہور کا سورج کا پانی ٹریٹ کر کے دریاء میں ڈالیں گے تاکہ نیچے تک ہم لوگوں کی صحتوں کو خطرے میں نہ ڈالیں تو یہ ایک پہلی دفعہ کمپریہنسف پلان بن گیا ہے اور پھر جو ایک اور بھی چیز اس سے جو نوکریہ ملیں گی لوگوں کو دس لاکھ نوکریہ اس سے ملیں گی اور پھر ہم نے جو اسٹیمیٹ کیا ہے کہ چالیس ارب ڈالر ایکانومی میں آئے گا اس کی وجہ سے یہ شہر بننے کی وجہ سے چالیس ارب ڈالر کا مطلب کہ تقریباً جتنا پاکستان کا سلانہ بجٹ ہے بائیس کروڑ لوگوں کا وہ جنریٹ کرے گا یہ شہر تو انشاءاللہ اس کا سارا امپیکٹ پڑے گا روزگار کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا ہماری انڈسٹری پہ کنسٹرکشن جب شروع ہوگی تو تیس اور انڈسٹرییاں چلنی شروع ہو جائیں گے اور اس سے پھر ہماری ایکانومی بڑے گی ہمارا ریونیو کلیکشن بڑے گا جو کہ ہم نے اتنے کرزے دے رہے ہیں تو یہ بڑی چیزیں پاکستان کے مسئلے یہ پروجیکٹ اڈریس کرے گا میں پھر سے آخر میں کہوں گا چیپ نظر صاحب کہ آپ کو مشکلوں کا سامنا پڑے گا آپ کی ٹیم ساری آپ کی ایڈمیسٹریشن سب کو تیار ہونا چاہیے مشکلوں کے لیے سب کو ہر طرح کی جو بھی رکاوٹ ہو اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے اور عظم کرنا چاہیے کہ کوئی چیز اس پروجیکٹ کو اب ہم روکنے نہیں دیں گے شکریہ شکریہ